موسیقی کے نئے بہتر گھنٹے دیے ہیں جس کے بعد پاکستانی وزارت خارجہ نے سفارت خانوں اور کونسل خانوں میں ہارٹ لائن قائم کر دی ہے تصنیم خبر رسدارے کی ریپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے باعث سعودی عرب نے یورپی یونین سمیت بارہ نئے ممالک پر سفری پابندی آئیت کرتے ہوئے بہتر گھنٹوں کے اندر عمرہ ظاہرین اور وزیڈ ویزا رکھنے والوں کو ملک چھوڑنے کی ادائے جاری کر دی ذرائع کے مطابق سعودی حکومت کے اعلان کے بعد پی آئیے نے تین خصوصی پروازے چلانے کا اعلان کر دیا ہے پی آئیے کے ترجمان کے مطابق پہلی پرواز پی کے 763 اور بلک 644 اطفال کو اسلام آباد سے جدہ کے لیے چلائی جائے گی حفظے کو پرواز پی کے 717 اور بلک 718 کرانچی سے مدینہ منورہ اور پی کے 777 768 کرانچی سے جدہ کے لیے چلائی جائیں گی پی آئیے کے ترجمان عبداللہ جان کا کہنا ہے ضرورت کے مطابق پروازوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے تمام مسافر حضرات جو پابندی کی وجہ سے سفر کرنا چاہتے ہوں فوری طور پر پی آئیے کے تفاتیر سے رابطہ کریں دوسری جانب پاکستان میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث سعودی حکومت نے عارضی طور پر اپنے شیری اور گر ملکی مقیم افراد کے سفر پر پابندی لگا دی ہے سعودی شہریہ کارامت اکامہ ہلڈر رکھنے والوں کو واپس سعودی عرب آنے کی محلت دینے کے نئے فیصلے میں بہتر گھنٹوں کی چھوٹ دی گئی ہے متعدد ممالک کی پروازے بند کر دی ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے کسی بھی امجنسی سفر کی صورت میں وزارت داخلہ اور وزارت سہت انسانی ہمدردی کے بنیاد پر رجوع کیا جا سکتا ہے سعودی عرب کے سرکاری خبر رساہ ادارے کے مطابق مملکت کی جانب سے پہلے ہی پڑوسی عرب ریاستوں سمیت انیس ممالک پر سفری پابندیاں ہیں جن کا دائرہ مزید بڑھا دیا گیا ہے حالیہ فیصلے میں بیورپی یونین کے ممالک کے علاوہ سویزر لینڈ بھارت پاکستان سری لنکا فلپائن سلڈان ایٹھوپیا جنوبی سلڈان ائر پیٹیریا کینیا جبوتی اور سمالیا پر بھی سفری پابندی آئیت کی گئی ہیں حالیہ فیصلے میں فلپائن اور بھارت سے تعلق رکھنے والے ہیلپ ورکرز کو استثناء دیا گیا ہے سرکاری خبر رساہ ادارے کے مطابق چوبیس میں کیس ریپورٹ ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا